موسیقی 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 کھولیں گے and that is a big deal نام تو مسلم ویلفر سنٹر ہے and it is good that انہوں نے جب مسلم ویلفر سنٹر رکھا تھا انہوں نے جب مسلم ویلفر سنٹر رکھا تھا it is not only ویلفر for the muslims مگر نام کیونکہ مسلم ویلفر سنٹر ہے تو دنیا کو بھی پتہ لگتا ہے کہ مسلمان صرف ایک کام نہیں کرتے ہیں کہ ہاں آئے اور پیسے کمائے اور اپنے گھر بنا لیے اور اپنے گاڑیاں بنائی which is all very good مگر اس کے ساتھ ساتھ humanity کی ہم کیا مدد کر رہے ہیں میں بیلک کرتا ہوں جناب شاہد بھائی شاہد بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ریاض بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ اللہ سبہ وطاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جزا دے گا کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ کمیونٹی کی ہلپ کریں اور الحمدللہ اس سلسلے میں جیسے میں آپ کو ذکر کری رہا تھا کہ اس سلسلے میں لاس ویک ہم لوگ کینیڈا کے نورس میں اینووک ایک جگہ ہے یہاں پر ہمارا فود بینک ہے تو وہاں پر ہم نے جا کر ہم نے وہاں کا آپریشن وغیرہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اور ہم ایک پروگرام لے کے گئے تھے بیک پیک کا پروگرام تھا کہ بچوں کو ہم بیک پیک دسٹیبیوٹ کر سکیں اور الحمدللہ ہم نے ایک بڑا اچھا سا فنکشن کیا اور اس نے پورا ٹاؤن وہاں پر جمع ہوا انکلوڑنگ وہاں کے اوفیشلز آپ کے میئر وغیرہ پولیسیز وغیرہ سبائیوے تھے اور میئر نے خاص طور پر میرے خریب آ کے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا ٹرانٹے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی دور سے سات ہزال کلومیٹر ہیں یہاں سے اتنی دور سے آپ ہماری مدد کرنے کے لئے آئے ہیں تو اور خاص طور پر جب میں نے بچوں کو یہ بیک پیک دیا ان کی چہرے پہ جو میں نے خوشی لے کی الحمدللہ مجھے بڑا اتمنان ہوا کہ مسلم ویر فیس سینٹر ماشاءاللہ سے اب ایک قاس مقام پر پہنچ چکی ہے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور یہ تمام کریڈٹ جاتا ہمارے ڈونرز پر جن بچاروں نے ہمیں ڈونیشن دیا میں سوچتا ہوں آپ کا ایک ڈالر یہاں دیا وہاں پر اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے جیسے میں نے آپ کو بتا کہ بیک پیک کی پرائز وہاں پر 35 ڈالر ہے کیسا بچہ کیسے لوگ اس کو افورٹ کر سکیں گے جب ہم نے ان کو آپ بات کر رہے ہیں خالی بیک پیک خالی بیک پیک جی جی کیونکہ ابھی تازہ تازہ ہے میں ماں سے آ رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے اس کو کیسے لیا اس پرجیکٹ کا جیسے تک کہ پورا ٹاؤن اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹاؤن میں کشی آ گئی ہے سارے لوگ جب تمام لوگ آئے میں ہیں ہم نے خاص طور پر ان کے لئے بار بی کیو رکھا تھا کہ تاکہ وہ دیکھیں خاص طور پر ٹرانٹو کے مہمان نمازی دیکھیں وہ خاص طور پر اسے نام لیا کہ ٹرانٹو سے تم لوگ آئے ہو اور تم لوگوں نے ہمارے لئے یہ کچھ کیا اور جب میں نے اس کو فیگرز بغیرہ بتایا تو وہ حیران ہو گیا کہ ہم لوگ اتنی ڈیپ چلے گیا اور اتنے ماشاءاللہ سے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں نیٹیس پر ماشاءاللہ سے تو بہت خوش تھا ریا بھائی آپ بھی گئے تھے ماں پر جی جی میرا سیکنڈ وزٹ تھا آرٹک فوڈ بینک کے لئے علی مردہ 2015 میں ہمیں گیا وہاں پر میں اور اقبال صاحب جو مارے ویس پیسیڈنٹ ہے ہم لوگ نے جا کے فوڈ بینک سٹال کیا وہاں پہ فوڈ بینک سٹارٹ کیا اور اب لیک لیکن 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 ٹنی سیونٹی ایٹھ منتھ ہو گئے ہیں اس کو فوڈ بینک سٹارٹ ہوئے آرٹک پہ اب بھی تک ہمارے تقریباً 550 پلس فیملیز ریجسٹرڈ ہیں اور تقریباً لیکن تیرہ تین ہزار خریب لوگ رہتے ہیں ان میں سے تقریباً 550 فیملیز اور almost like 1200 لوگ ہمارے فوڈ بینک سے بائی ویکلی بیسز پہ فوڈ لگے جاتے ہیں تو آگست 6 کو سندے کو فوڈ بینک ہوا تو 108 فیملیز آئیں ہم نے فوڈ بینک سے فوڈ بینک سے فوڈ پک کیا اور بہت تھنکس کا پلس شاہد بھائی نے بتایا کہ بیک پیک پورجیک بھی تھا تو بیک پیک پورجیک بھی ہم لوگ لے گیا تھا یہیں سے ہم نے سپلائیز بائی کی تھی یہیں سے شپ کیا تھا تو وہاں پہ پہ پہنچی اور ہم دلہ وہاں پہ سکسسفل ڈیلیور بھی ہنڈر کے خریب بیک پیک ہم نے اس دن وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جس تو شاہد بھائی نے بتایا کہ لوگ سپانسر بھی کریں اور بیک پیک ہم سپلائیز بھی وہاں پہ کریں تو وہاں پہ سکھ اونلی 35 ڈالرز بیک پیک کی ایک ریگلر کاسٹ خالی بیک خالی بیک خالی بیک بس سی ایرز ایمٹی بیک پیک اس پہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اینووک کے مطالب بتائیں آپ کہ اینووک آپ گئے ہمارے ویورز کے لیے جو ہم نے تو صرف تصویروں میں دیکھا یہ اور بہت سارے لوگ تو بھی جانتے ہی کچھ اینووک ہے کیا چیز کہاں پر ہے کیا ہے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور جیسا کہ میرے یہ بھی پہلا ایکسپیرینس تھا اور ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر چھ مہینے روشنی رہتی اور چھ مہینے آدھیرہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرزمین پہ پہنچا دیا اور جہاں پر سب سے زیادہ جو مجھے بودر کر رہا تو وہ نماز ہیں کہ ہم ساری نماز دن میں پڑھ رہے ہیں سورج نکلا بھائے مقربی پڑھ رہے ہیں اشابی پڑھ رہے ہیں تو میں نے فرن سوال کیا لوگوں سے تم کس فالو کرتے تو فتبہ سعودی گورنمنٹ کو فالو کرتے تو میں نے دیکھا میں نے کہ بھئی اور ہمارے لئے کیونکہ ایک بڑی نئی چیز اور بڑی عجیب سی چیز تھی دن میں رات کی نماز پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر میں وہاں دیکھا ایک چھوٹا سا ٹاؤن اور جیسے میں نے بتایا رات کے بارہ بجے برائٹ سنشائن ہم واک کرتے جا رہے ہیں سٹریٹ پر ایک آدمی نظر نہیں آیا تو ہم نے کہا یاری لوگ کیسے یہاں پر رہتے ہوں گے ہم گئے تو بڑی دور جانے کے بعد ہمیں ایک بیس سارے لوگ بچے کھیل رہے تو ہم تقریب ہوا سے ٹوال ٹرٹی فائف پہ نکلے جب بھی سورج اوپر ہی تھا تو ہم نے دیکھا کہ سورج تقریبا غروب ہو ہے ون فورٹی فائف پر اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے ہو گیا اس کے رات آنے والی وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور وہاں پر اسی کو میں دیکھتے ہوئے پھر میں نے لوگوں سے ملا اور باتیں کی اور خاص طرح ہمیں کافی سودانیز ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ ہیں سری لنکا کے لوگ ہیں جسے ریحل نے بتایا کہ مسلمان تقریبا ساتھ سو کے خریب ہیں آبادی تقریبا چار ہزار کے خریب ہیں بہت چھوٹا سا وہ ہے جیسے جب میں اتر رہی تھے تو میں نے کہاں اتر رہا ہے ہمارا پلین چھوٹا سا ائرپورڈ چھوٹے پلین چلاتے ہیں بڑا نمبر آستہ ہے ہم یہاں سے ایڈمنٹن اور خود بخود ائرپورٹ سے اترتے بین لے جا رہے ہیں تو یہ پرانا زمانہ میں یاد آگیا وہ سوئے میں نے کہاں یہ ٹنل بغیرہ نہیں تھا خود بخود جا رہے ہماری بڑا اچھا ایکسپی جنس رہا اور الحمدلللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میجر صاحب کو یہ ڈیسیجن کہ وہاں فوڈ بینک کھولنا ہے اور وہاں کے جانے مجھے تو بڑی وہ ہو ہی کہ انہوں نے اس زمانے میں یہ سوچا تھا اس زمانے میں یہ سوچا اللہ تعالی ان کو جنت نصیب کرے ادانوں کو اور جا کے اور میں جب کام کر رہا تھا تو ان کا چہرہ میرے اس آگیا میں نے کہ 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 انہوں نے ڈیسیجن دیا تھا اور کتنے لوگ مصفیت ہو رہے ہیں اب یہ وہاں چاہ آپ نے کہا کہ سری لنکان بھی ہیں سوڈانی بھی ہیں دیفرنٹ کلچر کے لوگ وہاں پہنچے ہیں آپ نے جس سے بات کی جو اپنا ملک چھوڑ بینکوبر بار ہمیں جا کے بس جائے تو وہ لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے ان کی ایک لی بزنس اور جب پرگرام کی طرح پہنچ جائیں کیونکہ جب جو آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ بکا سفارش ویڈر نوبی وانت تو گو لیف ان جی پھر مسلی یہ کہ وہ پہ فوڈ سیکیورٹی بہت ہی ہے rent is so high to live over there it's not a joke like it's very expensive میں آپ کے example دینا جاتا ہوں کہ چکین ہم یہاں پہ بائی کرتے ہیں $8 $10 کی وہاں پہ $23 کی ہے جو شگر یہاں پہ 2kg کی بائی کرتے ہیں وہاں پہ $8 $25 کی ہے تو پر living cost is so expensive اور ہر چیز جو ہے نا وہ is like it's hard to bear پہ mostly لوگ جو اپنی فیمیلیز ایڈمنٹین یا کیلگری میں رکھتے ہیں خود ماں پہ دو میینے تین میینے لگا کے واپس جاتے ہیں پہ اس طرح سے آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کا جو ہے lifestyle is totally difficult or totally different than normally we are living here in Toronto جو لوکل وہاں پر ہیں نیٹیوز جو ہیں ہمارے ان لوگوں کو جو امیگرنٹس باہر سا رہے ہیں کیسے ویلکم کر رہے ہیں اب دیکھیں نا ان کے لیے بھی مجبور کہ وہاں کوئی کام کرنے والا وہ بیچار ہمارے بڑے بڑے انجینئرز جہاں سے اور دوسری ملک ان اس کنٹریز سے آ رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ ان کو بلا رہی ہے کام کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں زیادہ تر جو لوگ فیملی کو چھوڑ کے ایڈمنٹن بغیرہ میں فیملی کو رکھا ہوا ہے اور وہ کام کر رہے میں دو تین سے بات انجینیز وغیرہ سے تو ہم جاب تک ہیں جیسے جاب ختم ہر چلے جائیں گے جو ان کو معلوم ہے بڑی ڈیفکل لائف ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لئے جو میں نے مداخرے سے پوچھا رمضان میں تم سعودی ٹارم کو فالو کرتے ہیں میں نے کہ you are lucky تم لوگ سعودی کو پر ہم ٹرلو 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 ساتھ ہیں اور وہاں سے ایک تھوڑا سا سفر کر کے واپس آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں بھی انووک کی مطالق اور کچھ بتایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عید العدھا میں جو پروگرام ہر سال ہوتا ہے اور کتنے ہزار لوگوں کو یہ پورے سال جو یہ قدمت کرتے ہیں لوگوں موسیقی